اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خانہ کعبہ شریفہ بکعہ مبارکہ جس مقام پر کھڑا ہے یہ پورے کررہ عرض کا مرکزہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا عرش اپنی شان کے مطابق ہماری متصورہ قیفیت کے مطابق نہیں اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی شان وہ ہے جو وہ خود جانتا ہے یا اس کے اذن سے اس کا حبیب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبرکہ وسلم اور اس مقام پر پانی ہی پانی تا پانی ہی پانی اور اس مقام پر پھر عرش اوپر اٹھا ہمارے تصور کے مطابق نہیں اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی تدبیر اور حکمت کے مطابق پانی کا ایک بلبلہ موچ کی طرح اوپر اٹھا اس سے خاک دام بن گیا زمین بن گئی یہ زمین کا مرکز ہے وہی بلبلہ جو این اسی جگہ اٹھا جہاں اچھانہ کعبہ اپنے پورے شان و شکوہ کے ساتھ کڑا ہے وہی بلبلہ پھیل گیا اور اس سے قرعہ ارض استوار ہو گیا اب یہ جو کعبہ ہے عالم بالا سے متصل ہے پشتو زبان کے عظیم صوفی شہر نے کمال کی بات کہی ہے لیونی مکہ صدی ایک عالم ظاہر اور ایک عالم باطن کے درمیان مقالمہ ہے حالے میں ظاہر پوچھتا ہے لیونیہ مکہ صدا اے مجذوب یہ مکہ کیا ہے انہی خانہ کعبہ کیا ہے ملاکور دیو عشق دے اے مولوی صاحب یہ عاشق کا گر ہے یہ عاشق کا گر ہے کوٹنے دی گنے گنے دا ہماو رب خالق دے بڑی ساری کوٹنیاں ہیں بڑے سارے غرفات ہیں بڑے سارے مکعبہ ہیں ان سب کا خالق اللہ ہے یہ خانہ کعبہ اس کے این اوپر بیت العزت این اس کے اوپر بیت المعمون اس کے اوپر بیت صدرت المنتہا بیت الالواح بیت الدسر بیت الاسرار لوہ محفوظ امام مبین پھر عرش عظیم یہ سب خانہ کعبہ کے اوپر ہیں تو یہ جو طواف ہے اس کو عرش کے حافین سے متوفین کو حافین من حول العرش سے نسبت حاصل ہے خانہ کعبہ کی تعمیر جب ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام نے زمین کی طرف حبود فرمایا تو آپ جنت سے حجرِ اسعد لائے کچھ اور چیزیں بھی لائے آپ نے حمالہ پر رونہ کا فروزی اختیار فرمائی حمالہ کے سنگریزوں نے آپ کے قدومِ ممنتِ لزوم کو بوسہ دیا حضرتِ ماجی صلی اللہ علیہ جدہ میں تشریف لائے آدم علیہ السلام تشریف لاتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ میں ازدلفہ کا مطلب ہی معانکہ کرنا ہے یہاں حضرتِ ماجی اور حضرتِ بابا جی علیہ السلام کے درمیان ملاقات ہوئی پھر دونوں جبل الرحمت پر گئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیے اپنی ذریعت کیلئے دعائیں مانگی پھر انہی راستوں پر آئے جہاں 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 جی چلتے ہیں این اسی جگہ جہاں خانہ کعبہ کھڑا ہے ملائکہ تشریف لائے جبلِ ابو قبیس جبلِ صفہ جبلِ مروہ جبلِ تور جبلِ زیتون ان پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے خانہ کعبہ کے جدار میں دیواروں میں اور نیچے جو فاؤنڈیشن سٹونز ہیں وہ دنیا کے نہیں ہیں وہ چوتے آسمان کا سرخ یاقوت ہے وہ بنیادوں میں اوپر ان پہاڑوں کے مبارک پتھر خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے تعاون سے مکمل کی اور اوپر چھت نہیں رکھی رکنِ ہندی میں جس طرف سے آپ تشریف لائے تھے ہمالہ کی طرف سے بلادِ ہند کی طرف سے یہ رکنِ ہندی ہے رکنِ ہندی میں حجرِ اسعاد کو نصب فرما دیا پھر آپ نے اور ماجی نے خانہ کعبہ کا تواف کیا جو رکن عراق کی طرف ہے وہ رکنِ عراقی ہے جو شام کی طرف ہے وہ رکنِ شامی ہے جو ہند کی طرف ہے وہ رکنِ ہندی ہے لیکن آج کل اس کو ار رکن کہتے ہیں جس میں حجرِ اسوط شریف نصب ہے جو یمن کی طرف ہے وہ رکنِ یمانی ہے پھر نوح علیہ السلام کے دور میں جب توفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ کو اوپر اٹھا لیا اب یہاں پر احاطہ تھا حجرِ اسعاد چمکتا تھا سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد سے ابراہیم علیہ السلام تک جتنے انبیاء ترشیف لائے وہ یہاں احاطہ کا تواف کرتے تھے امارت نہیں تھی احاطہ تھا حجرِ اسعاد بھی تھا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم عطا فرمایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ الْكَوَاعِدْ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْكَوَاعِدْ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے قدائی کی وہیں جنتی یاکوت نکلے تو پھر صفحہ مروہ جبلِ ابو قبیس اور جبلِ تور کا پتر لگایا ایک یاکوت آسمانوں سے آیا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم جمعے یا آپ کے ارادے کے ساتھ حرکت کرتا تھا اور اس طرح تعمیر اور ترفیع میں آپ کو ایک طرح کا تعاون ملتا تھا اعانت ملتی تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے تعمیر جب مکمل ہو گئی تو دو دروازے ایک داخلی ایک خارجی اوپر چھت بھی رکھی اس کے بعد وہ جو سنگِ مبارک ہے یاکوتِ آسمانی وہ مقامِ ابراہیم ہے وہ پتر وہاں نصب کیا گیا یہ مقامِ ابراہیم ہے سیدنا خلیل الرحمن کے مبارک قدموں کے نشان آج بھی اس میں نمائی ہیں اب سیدنا ابراہیم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سیدتنا سارا سلام اللہ علیہ سیدتنا حاجر سلام اللہ علیہ سیدنا اسحاق علیہ السلام اور بقولِ باز ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ عظیم الشان خاندان یہ پرنور خاندان انہوں نے خانہ کعبہ کا تواف کیا صفحہ مروہ کے درمیان ساقی کی مناسک حج متعین ہوئے ربنا ارنا مناسکنا وطب علینا انکا انتا تباب الرحیم ربنا وابعث منهم رسولم ربنا وابعث فیهم رسولم منهم ساری ربنا واجعل ربنا ربنا واجعل فیهم ام اے اللہ ان میں امتا مسلمتا لکا اے اللہ میری ذریعیت میں اپنی ایک فرمابردار امت رونما فرما دے ساری دعائیں سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام کی اب رکن یمانی کی ایک خاص اس کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بنت اصد الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی اور ان کو محسوس ہوا کہ اللہ تبارک وطعالہ جل وعلا میری گود من نعمت یا رحمت دینے والا ہے تو انہوں نے اللہ کریم سے سوال کیا کہ اے اللہ اپنی بندی کی آورورک رکن یمانی کھل گیا آپ اندر تشریف لے گئی رکن یمانی کھل گیا آپ اندر تشریف لے گئی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم ولد علیون فی داخل القابہ قابہ شریف کے اندر آپ کی بلادت با سعادت ہوئی یہ رکن یمانی کا تخصص ہے دوسرا میری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کو تواف کے وقت مس کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے پید الحج پچیس کی ہے آپ بھی جب تواف فرماتے تھے تو رکن یمانی کو مس کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مبارک طریقہ بھی یہی تھا تو رکن یمانی کی سنت مس کرنا ہے اگر کوئی بوسہ لے لے تو اس کی بھی اجازت ہے اور اہل علم نے یہ بات کی ہے اب رکن یمانی رکن ہندی رکن ہندی کے آگے پھر ملتظم ہے میری آقا و مولا علیہ السلام ملتظم خانہ کعبہ کے دروازہ باب الرحمت اور رکن ہندی یعنی الرکن جہاں حجرِ اساد نصب ہے اس کے درمیان ہے میری آقا و مولا علیہ السلام اپنے شکم مبارک سے پوشاک ہٹا کر اپنا شکمیت ہر اس کے ساتھ مس کرتے تھے پھر باب الرحمت ہے اور باب الرحمت سے اگلے رکن تک جا کا جو حصہ ہے خانہ کعبہ کا یہ جدار یہ ستار القعبہ کہلاتا ہے ستار القعبہ یہاں یہ ملائکہ کی سجدگاہ ہے یہاں ستر ہزار ملائکہ تشریف لاتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتے نورانی اجسام میں لطیفہ اجسام میں لیکن ستر ہزار ملائکہ تشریف لاتے ہیں اس ستار قعبہ کو پہچان لیا جائے خانہ کعبہ کے دروازہ سے لے کر رکن شامی تک یہ ستار قعبہ ہے اور اس کے آگے پھر حتیم ہے حتیم داخل قعبہ ہے حتیم داخل قعبہ ہے ستار قعبہ فرشتوں کی سجدگاہ ہے یہاں پر بیٹھ کے دعائیں کرنا گویا فرشتوں کے ساتھ ملائکہ کے ساتھ مساہبت ہے معیت ہے اللہ نصیب کرے حریف کو اور عبدال بھی جب تشریف لاتے تو اسی مقام پر نشست کرتے ہیں ہماری ان سے ملاقات ہو یا نہ ہو عبدال کس حالت میں ہوتے ہیں اہلِ قلب پر وہ آشکار ہوتے ہیں ہر کسی پر آشکار نہیں ہوتے زدراز خبر ہی چاواتا نکڑم بے لہا غوچ موی مجدان لری دراز آگے اس سے پیچھے پھر حتیم ہے حتیم داخل قعبہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ شامل تھا انہوں نے شامل فرمایا تھا پھر جس وقت میری آقا و مولا علیہ السلام کے جوانی کے دن تھے خانہ قعبہ کی مبارک دیوارے کچھ شکست و ریخت کا شکار ہوئی عربوں نے بہت اخلاص کے ساتھ تعمیر نوکی دیواروں کو مضبوط کیا ان کے پاس اسباب ختم ہو گئے تو یہ حصہ انہوں نے بار رکھا یہ حتیم ہے اس کی اوپر میں زعب رحمت ہے یہاں نیچے حجر اسماعیل بھی ہے حجر اسماعیل جس پر حضرت عاجر صلی اللہ علیہہ نے اپنے فرزند جلیل اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کو لٹایا تھا اور ان کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی جب واپس آئی تو ان کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم رونما ہوا پھر اس طرح ہوا کہ میرے آقا مولا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ ابراہیمی طرز پر تعمیر کیا جائے لیکن ایسا عملا ممکن نہ ہو سکا بعد میں پھر عبداللہ بن زبیر نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسلام کے طرز پر تعمیر نوکیہ دو دروازے رکھے اور حتیم کو اندر رکھا پھر عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم ہو گئی وہ شہید ہو گئے تو عبدالملک کے دور میں اس کو دوبارہ قریش کے طرز پر رکھا گیا اور حتیم باہر رکھا گیا اب جس وقت بن امیہ بھی چلے گئے بن عباس کا دور آیا تو منصور دوانیکی نے اس کو دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے طرز پر یہ جس طرح عبداللہ بن زبیر نے بنایا تھا جس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی خواہش تھی تعمیر نوک کرنا چاہیے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے منصور کو مکتوب لکھا کہ اب مزید کوئی تبدیلی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کو بازی چاہے اتفال بنا رکھا ہے اب اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو میں امت مسلمہ میں فتوہ مشتہر کروں گا کہ ان کے خلاف قیام کریں بادشاہوں کے خلاف تو پھر منصور گبر آ گیا اور اس نے اپنے ارادہ ترک کیا اب اس کے بعد سے لے کر اب تک تزین و آرائش و تعمیر تو ہو رہی ہے لیکن وہ جو تعمیر کا مطعب مبارکہ ہے وہ اسی طرح ہے رکنی امانی کی بڑی فضیلت ہے رکنی امانی باب الرحمت بھی ہے رکنی امانی اللہ کا فیضان بھی ہے اپنی عظیم بندی حضرت فاطمہ بنتی اصد پر اور میرے آقا نے اس کو مس کیا ہے بوسا بھی مستحب ہے اللہ رکنی امانی کی براکات سے ہمیں استفادہ عطا فرمائے اور براکات سے ہمیں خاص بہرہ عطا فرمائے آمین جزاکم اللہ اللہ اللہ